احمدوہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آس کا ٹاپک ہے اعتقاف اعتقاف کسے کہتے ہیں اللہ جلل شانو کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو مسجد میں لے کے جانا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں قیام کرنا اعتقاف کہلاتا ہے اعتقاف کی تین اقسام ہیں سب سے پہلے اس میں واجب اعتقاف ہے سنت اعتقاف ہے اور نفلی اعتقاف ہے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ واجب اعتقاف کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نیت کی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتقاف کروں گا اس کو منت ماننا بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی میں یہ منت مانتا ہوں میرا فلان کام ہو جائے میرا بزنس چل جائے اور میری یہ ضرورت پوری ہو جائے اور اللہ جللہ شانو میرے فلان کو شفا دے دیں تو اس طرح کی کوئی بھی منت ہو سکتی ہے کہ یہ کریئے میری منت پوری ہو جاؤ تو میں اتنے دن کا اعتقاف کروں گا تو وہ کرنا ہر حال میں واجب ہے اگر اسے اعتقاف کو نہیں کریں گے تو پھر آدمی گناہگار شمار ہوگا اور دوسرا اعتقاف جو ہے وہ سنت اعتقاف آئے گا اس کے بعد کہ جس میں رمضان المبارد کے اخیر اشرہ میں دس دن کا جو آخری اشرہ ہے اس میں اعتقاف کیا جاتا ہے وہ بیس میں روزے کی شب افتاری سے پہلے پہلے مسجد میں جانا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے پھر وہ آخری اشرہ نو دن کا ہو یا دس دن کا اس کا مسجد کے اندر مردوں کے لئے اعتقاف کرنا اور عورتوں کا گھر میں اعتقاف کرنا یہ سنت اعتقاف کہناتا ہے اور پھر اس کے بعد جو نفلی اعتقاف ہے اس کے لئے دستن ضروری نہیں ہے وہ تھوڑے وقت کے لئے بھی ہو سکتا ہے حتیٰ کہ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو اسپنی دیر کے لئے بھی اعتقاف کی نیت کرے تو اللہ جللہ شانہو اس پر بھی اعتقاف کے عجر سے نوازیں گے تو یہ اعتقاف کی تین جو ہے وہ اقسام ہے ہمارے پاس رمضان و مبارک اللہ جللہ شانہو نے ہمیں دیا ہے تو رمضان و مبارک کے اندر اس وقت جو اعتقاف ہے وہ سنت اعتقاف ہے اور سنت اعتقاف کے لئے ایک چیز یہ ہے کہ پورے محلے میں اگر کوئی ایک بھی شخص اعتقاف میں نہیں بیٹھے گا تو پھر پورے کا پورا محلہ جو ہے وہ گناہگار کاؤنٹ ہوگا پوری اس مسجد میں کم سے کم کسی ایک بالغ مرد کا اعتقاف میں بیٹھنا ضروری ہے اس کے لئے سب سے بہتر جو ہے وہ اعتقاف کے لئے وہ اللہ جللہ شانہو کا گھر حرم ہے حرم کی حدود میں اعتقاف بیٹھنا سب سے افضل ہے اس کے بعد پھر مسجد نبوی کا اعتقاف ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ من جملہ جو جامعہ مساجد ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہو اس میں بیٹھنا افضل ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی محلے کی مساجد جہاں پر جمعہ کی نماز نہ بھی ہو رہی ہو تو وہاں پر بھی اعتقاف میں بیٹھا جا سکتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی شرائط ہیں کہ اعتقاف میں بیٹھنے کے لئے شرطیں کیا ہیں آدمی کا آقل ہونا بالغ ہونا ضروری ہے کہ اپنی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو پھر اس کے ساتھ ساتھ آقل ہونا بھی ضروری ہے کہ اکل مند ہو دیوانہ نہ ہو مجنونہ ہو تو اگر اس سکیٹ کنڈیشن میں کوئی ہوگا وہ اعتقاف جو ہے وہ اعتقاف کی شرائط میں پورا نہیں اترتا اور پھر اس کے ساتھ جتنے جن اعتقاف میں بیٹھنا ہے اعتقاف کے آیام میں روزے رکھنا بھی لازم ہے یہ نہیں ہے کہ سنت اعتقاف میں مرد انسان بیٹھے اور پھر اس میں روزے چھوڑ دے ہنفلی اعتقاف کا وہ تھوڑی دیر کے لئے جانا اس کے لئے روزے کی ضرور وہ نہیں ہے شرائط لیکن جو سنت اعتقاف ابھی رمضان مبارک کا ہے اس میں معتقف کے لئے سارے کے سارے روزے رکھنا ضروری ہے جہاں پر وہ روزہ چھوڑے گا وہاں پر اس کا اعتقاف ختم ہو جائے گا عورتوں کے لئے اعتقاف اپنے گھر کی حدود میں ہے وہ اپنے گھر کے اندر رہیں اور اپنے آپ کو گھر کے اندر جو مسجد بنیوی ہوتی ہے اگر نہیں بھی ہے تو گھر کا کوئی ایک کونہ کمرہ اپنے لئے مختص کر لے پر اپنا اعتقاف کو شروع کر لے عورت کے لئے اللہ پاک نے یہ آسانی رکھی ہے کہ وہ اپنے خانکاہی کام بھی وہ خود بھی کر سکتی ہے بردے میں رہ کر کے اور گھر کی دوسری عورتوں سے بھی اپنی نگرانی میں گھر کے خانکاہی جو امور ہیں ان کو انجام دے سکتی ہے جبکہ مرد اس کو اللہ جللہ شانہو نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ مسجد میں رہے گا اپنے دنیاوی جو عمومی کام ہیں مثال کے طور پر دکان چلانا نوکری پہ جانا اور اپنے ذمہ دارے کو دیکھنا اس طرح کی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو الگ کر کے مسجد میں رکھے گا اور جب مسجد میں آ جائے گا تو پھر اللہ جللہ شانہو کو پا لینا اللہ جللہ شانہو کی رحمت کو تلاش کرنا یہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہو اور اعتقاف میں ملے گا کیا اعتقاف کے اندر انسان کے لئے اللہ جللہ شانہو نے بہت سارے انعامات رکھے ہیں کہ آدمی جب مسجد میں آ جائے گا تاک راتیں اس کو اللہ جللہ شانہو نصیب کر دیں گے تاک راتوں میں لیلت القدر بھی ہے جس کو اللہ جللہ شانہو قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ ساڑھے چوراسی سال چوراسی سال کے قریب عرصہ بنتا ہے ایک رات کی عبادت اور چوراسی سال سے زیادہ اس کا عجر ہو اور ملتقف تو چونکہ اللہ جللہ شانہو کے لیے آکے اللہ کے در پر پڑ چکا ہے تو وہ اس رات اگر سو بھی رہا ہوگا تو اللہ جللہ شانہو اس کو اس کے انعامات سے مالا مال فرمائیں گے یہ مہتقف کے لیے اللہ جللہ شانہو کا سب سے بڑا انعام ہے بہت بڑا انعام ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مہتقف کے لیے اللہ جللہ شانہو نے اس کو یہ آسانی بھی دی ہے کہ اس میں اعتقاف یہ اعتقاف میں بیٹھ گیا اور دوسرا بھائی اس کا جو اعتقاف میں نہیں بیٹھا وہ اس کے علاوہ دنیا بھی اور نیکیوں کے کام کر سکتا ہے مثال کے دور پہ کہ جی فلان شخص فوت ہو چکا اس کے جنازے میں جانا فلان شخص بیمار ہے اس کی آیادت کے لیے جانا اور فلان جگہ پر کوئی نیکی کا کام ہے اس نیکی کے کام کو کرنا اب جو باہر والا سارے کے سارے کام کر رہا اور یہ اعتقاف میں بیٹھنے کے وجہ سے اگر وہ کام نہیں کرتا تو قربان جائے اللہ جللہ شانہوں کی رحمت پر اللہ جللہ شانہوں اس کو اعتقاف میں بیٹھتے ہوئے بھی ان ساری نیکیوں کے بغضر جو ہے وہ عجر عطا فرما دیتے ہیں یہ اللہ جللہ شانہوں نے اس معتقف کے لیے بہت بڑا خصوصی انام رکھا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے اعتقاف کے بارے میں ایک حدیث ان سے نقل کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے عشرہ میں اعتقاف فرمایا اور پھر دوسری عشرہ میں اعتقاف فرمایا اور پھر دوسری عشرہ کے اخیر پر اپنے خیمے سے سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ جو میرے ساتھ اعتقاف میں موجود ہیں لوگ وہ ان پر لازم ہے کہ وہ میرے ساتھ تیسرے عشرے کا بھی اعتقاف فرمائے اور فرمایا جو جو اعتقاف ہے یہ تاک راتوں میں لیلت القدر کی تلاش کے لیے ہے اور پھر فرمایا اللہ جللہ شانوں کا بھی پیش ایمار فرمائے مفہوم ہے کہ وہ رات مجھے دکھلا دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ رات مجھے دکھلا دی گئی لیکن پھر کسی حکمت کی وجہ سے وہ رات مجھے پھر بھولا دی گئی اس رات میں میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بارش اس رات میں بارش کو ہوتے ہوئے رابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات میں دیکھا کہ جو مسجد تھی وہ اس کی چھت جو ہے وہ چھپر کی بنی ہوئی تھی رات کو بارش ہوئی تو پھر نیچے کیچڑ میں جو ہے میں نے سجدہ کرتے ہو اپنے آپ کو پایا تو اللہ جللہ شانوں نے اس اخری رات میں جو لیلت القدر ہے موطقف کو وہ تو عطا فرما دی لیکن اس کو مختص نہ کر کے باقی لوگوں کے لیے بڑی آسانی فرمائی کہ اگر کوئی اللہ جللہ شانوں ایک رات کو مختص کر دیتے لیلت القدر کو کہ فلان رات جو ہے اس رات کی عبادت پر اتنا عجر ملے گا تو پھر اگر ہو سکتا ہے اس رات میں کوئی مسافر بن جاتا اس رات میں کوئی جو ہے وہ بیمار پڑ جاتا اس رات میں کسی کی اور مجہوری پڑ جاتی تو پھر وہ اس رات کو نہ پاسکتا اور اس کا ایک اللہ جللہ شانوں نے ہمیں اعتقاف کے حوالے سے اور یہ کیا کہ ساری راتیں جو عبادت میں گزارے گا اس عبادت پر اللہ جللہ شانوں اس کو کئی گناہ بڑا ٹڑا کر جو ہے وہ عطا فرمائیں گے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتقاف کا جو ہے اصل مقصد کیا ہے میں اعتقاف کا مقصد تو اللہ جللہ شانوں کو پا لینا ہے اللہ جللہ شانوں کی محبت اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پا لینا یہ اعتقاف کا اصل ہے کہ آدمی ساری دنیا کے سارے گاموں کو چھوڑ چھاڑ کر کے اور آ کر کے اللہ کے در پر پڑ جائے اور پھر جو ہے وہاں سے اپنے اللہ جللہ شانوں کو منع کر کے پھر باہر نکلے جب یہ اللہ جللہ شانوں کی ذات عالی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ لا کر کے بٹھا دے گا تو اللہ جللہ شانوں بڑے قدردان ہیں بڑے قدردان ہیں قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسلمانگوں میں تمہیں عطا کروں گا اور جو آدمی اللہ جللہ شانوں کی ذات عالی کو منعنے کے لیے اخلاص کی نیت کے ساتھ مسجد میں جا کر کے لیٹ جائے گا تو پھر اللہ پاک کی ذاتِ علی اس کو کیسا نوازیں گے ہمارے گھر پر کوئی مہمان آ جائے ہم اس کو خالی نہیں لوٹنے دیتے وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے گا اور جو آدمی دستین کے لیے جا کر اللہ کے در پر پڑ جائے اور اللہ جلل شانوں کے ذاتِ علی کو منانے میں لگ جائے تو کیا خیال ہے کہ اللہ پاک اس کو عطا نہیں کریں گے کہ اللہ پاک اس کو عطا نہیں کریں گے تو نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے وہ اعتقاف کو اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی رمضان میں بارک آئے ہیں اس میں اعتقاف لازمی فرمایا ہے اور اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے ایک رمضان میں اعتقاف نہ کر سکے تو اگلے رمضان میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر اشرا کا اعتقاف فرماتے تھے اور اعتقاف پہ ملے گا کیا بڑی خوبصورت اللہ جللہ شانہوں کی طرف سے یہ انعائت ہے فرمی جو آدمی اعتقاف کرتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی اعتقاف کرتا ہے اس آدمی یا عورت کے اعتقاف پر ایک دن کے اعتقاف پر اللہ جللہ شانہوں اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندگے بنا دیتے ہیں ایک دن کے اعتقاف پر اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندگیں بنا دیتے ہیں اور اس میں سے ہر ایک خندگ کا درمیانی فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کے برابر ہے کتنی بڑی اللہ جللہ شانہوں کی جو رحمت ہے کتنا بڑا اللہ پاک کا انعام ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں رمضان مبارک کی باقی ساری کے ساری رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹا وہاں پر اللہ پاک کی ذات علی سے توفیق مانگ کر اخلاص کی نیت سے دکھناوے کے لئے نہیں بلکہ اخلاص کی نیت سے اپنے آپ کو اعتقاف کے لئے پیش کرنا دنیاوی کامکاج کو چھوڑ کر جب اللہ کے در پہ آئیں گے تو اللہ جللہ شانہوں ہمیں جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں سے نوازیں گے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حکموں پہ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق جو ہے وہ اعتقاف کرنے کی اور رمضان مبارک کی تمام برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں جزاکم اللہ